عزرہ جی میں آپ کی مریض پاکستان سے بات کر رہی ہوں عزرہ جی بہت سافر آدمائش میں مطلع ہوں آپ کی دعاوں کی دخواست بھی ہے غورت کو یہ وظیفہ بتا دیں مثلا یہ کہ میرے خواند آلے میں حافظ قرآن ہیں اور ہمارے سلح سال مگیں شادی کو تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی قوبا طائر کرتے ہیں لیکن پھر جو ہے موبائل پیکی سن کی سلوڑی سے افتر ان کا چلتا ہے یہ بہت آگے جب چل رہا تھا اور میری ضرورتیں جو زندگی کی وہ پوری ہو رہی ہیں لیکن چھ سال ہو گئے ازدواجی تعلقات پر میں محروم ہوں تو یہ چیز میرے لیے بہت بڑی آدمائش ہے تو مجھے صبر نہیں ہو رہا میں چاہتی ہوں کہ کرویاں مصرقیق ہو اور وہ راہ راہ سے آجیں توبہ تعدیس ہی کریں جو پکی توبہ ہو خصوصی دعاں کی درخواست ہے اور کوئی وظیفہ بتائیں شکریہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی جائے آپ کی تقریب پریشانی کو دور فرمائے اور جو بھی آدمائش آپ پہ آگئی ہے تو آدمائش آپ کی جو ہے وہ دور ہو جائے اور اس کے لئے آپ نوٹ کر لیں اس کے لئے آپ نوٹ کر لیں کہ آپ جو ہے وہ ہزبنٹ کو جو چیز آپ پلائیں وہ آپ پہلے نوٹ کریں وہ آیت غوث آیت غوث جو ہے وہ آپ فورٹی ون ٹائم پڑھیں آیت غوث کیا ہے یہ سورة فتح کی آخری آیت یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے یہ آپ نے فورٹی ون ٹائم پڑھنی ہے اول آخر تین مرد پہ درودی ابراہیمی یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے یہ اپنے ہزبنٹ کو پلانا ہے ان کے جو کپڑے وغیر جو ٹنگے ہوئے ہیں جو علماری میں ان کے اوپر چھڑک دینا ان کو پلا دینا ہے اگر جو وہ ایر ثریشنل وغیر آپ یوز کریں تو اس کے سراخ پہ تین دفعہ پھونک دیں اور ان کے ہزبنٹ کے گھر میں آنے سے پہلے چھو 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 ان کے کمرے میں تو سارے خوشبو پھیلا دیں تاکہ ان کے مشام کے ذریعے خوشبو اندر داخل ہو انشاءاللہ اللہ تبارک وطالعہ ان کے قلب کا تذکیہ کر دیں گے اور دل ان کا پاک اور صاف ہو جائے گا اور جو بھی جزگندگی میں کے اندر وہ نفس و شیطان کی اغوا کی وجہ سے مبتلا ہو جاتے ہیں اللہ ان کو محفوظ رکھیں گے باقی آپ اپنے صبر و تحمل کے لیے کہ آپ کی کیفیت ہے اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں اتنا ٹکڑا آپ نے پڑھنا یہ صورت آل عمران آیت نمبر ون ففٹی فور اس کو آیت قطب کہتے ہیں اس کی شروع کے اندر یہ حصہ اس طریقے سے موجود ہے سیم اس طرح نہیں ہے لیکن اسی طرح کا مضمون ہے تو بادل غمی آمنت نواصن یہ آپ نے جو ہے یہ گیارہ دفعہ جب بھی کچھ چیز کھائیں اس کے پر گیارہ دفعہ پڑھ کے دم کریں اور وہ کھا پی دیا کریں اس سے ہوگا کہ اللہ آپ کی دل کو مربوط اور مضبوط رکھیں گے اور آپ پریشان نہیں ہوگی اور صبر و تحمل سے یہ وقتی ہے وقت گزر جائے گا اللہ کی رہم سے سب حالات درست ہو جائیں گے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ حضرت